لے پالک اولاد کے لیے لاکن پال لے تو بہت اچھی بات ہے اس طرح کسی خاتون نے لا کے ڈال دیا شوہر کے متھے تو وہ بھی نہیں آج کل یورپ امریکہ سے ایک والز آتی ہیں اللہ ماں فرمائے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے وہاں یہ بھی ہونے لگا ہے کیونکہ وہ لوگ زنا والی اولاد کو بھی اولادی مانتے ہیں اسلام میں جو زانی ہے جو زنا سے بچہ پیدا ہوگا شریعت زانی کا اس سے رشتہ نہیں مانتی سمجھ رہے ہو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا زانی سے تو اب کیا کرتے ہیں وہاں بعض جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں بعضوں کے سب سے بدگمان نہیں ہو بھائی وہ زنا سے بچہ پیدا ہوا وہ بچہ لا کے کیونکہ گورنمنٹ تو اس کو آپ کا بچہ مانے گی جس نے زنا کیا ہے تو اب وہ بچہ لا کے بی بی کو پکڑا دیا کہ اس کو پالو یہ بھی ظلم ہے عورت پر آپ اپنی بی بی سے وہ بچہ سوکن کا بچہ نہیں پلوا سکتے تو زنا والا بچے کو تو شریعت آپ کا بچہ مانتی نہیں ہے اس کا باپ سے جو طبی اور سائنسی لحاظ سے باپ ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے نہ وراثت میں کسی بھی چیز میں رشتہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو پھر اس کو پالے گا کون اس کو وہ ماں پالے گی جس نے جنائے جس نے زنا کیا یا گورنمنٹ پالے گی سمجھ رہے ہیں یا کوئی فی سبیل اللہ اس کو خوشی سے پال لے تو اعلق بات ہے زانی کا اس سے رشتہ نئی اسلام مانتا ہی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے الولد للفراش وللعاہد الحجر وللعاہد الحجر ایک روایت میں آتا ہے کہ جو زنا کرنے والا وہ محروم ہے اور بچہ اسی کا ہے جس کے گھر میں پیدا ہوا یعنی ثابت ان نصب بچہ تو بچہ ہے جو ولد زنا ہے وہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ